ہرے کشنا میں اطلع نمائداز ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں انلاک نیمرالوجی کے اس نئے ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھی لیا ہوگا آج ہم بات کرنے والے ہیں راجیوگ کے بارے میں کہ نیمرالوجی کے تھروں ڈیو بی کے تھروں ہم کیسے پتہ لگائیں کہ راجیوگ ہے یا نہیں دیکھیں یہ جو ٹرم ہے نا راجیوگ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں نیمرالوجسٹ ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک ٹرمنالوجی ہے بٹ میں اس پرٹیکولر ورڈ میں بہت زیادہ بلیو نہیں کرتا میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہر ویکتی کے نمبرز ہر ویکتی کی ڈیو بی میں کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے بس اس خاص کو پہچاننا ہے اور اپنی جو محنت ہے اس کو کرتے چلے جانا ہے جیون میں سفلتہ ضرور ملے گی ہر نمبر ایک سے لے کر نو تک ڈیو بی میں ہوتے ہیں ڈرائیور کی اگر بات کریں اوریجن نمبر وہ بھی ایک سے لے کر نو تک ہوتا ہے کنڈکٹر نمبر ماسٹر نمبر جو ہے وہ بھی ایک سے لے کر نو تک ہوتا ہے یعنی کہ ایک سے لے کر نو تک کے بیچ میں ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں کسی کے پاس تین نمبر تین مطلب کی گنتی کے تین یا چار یا دو یا پانچ نمبرز نہیں ہوتے بٹ باقی جو نمبرز ہوتے ہیں ان کی بھی تو کوئی ویلیو ہے ہمارے ساتھ پرابلم یہی ہے کہ ہم جیون میں یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس وہ نہیں ہے ارے بھائی جو ہے اس کے بارے میں سوچو اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ ہم ہمیں سوچنا چاہیے پر ہم نہیں سوچتے تو آج کا جو یہ ویڈیو ہے میں اسی چیز کے اوپر تھوڑا سا بتاؤں گا پلس ایک بہت ہی important بات بتاؤں گا normally لوگ جس plane کو جس ہم کہتے ہیں نا ایک diagonal plane جسے راجیوگ بتایا جاتا ہے کہ ہاں اگر یہ تین numbers آپ کے پاس ہیں تو آپ کے پاس راجیوگ ہے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا نہیں وہ تین numbers actually میں راجیوگ کو نہیں درشاتے وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتائیں گے but آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ really میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ راجیوگ ہے کے نہیں تو راجیوگ کیا ہے ہم آپ کی محنت ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ numbers ہیں آپ کی ڈیو بی میں کیا وہ numbers ہیں جو آپ کو راجیوگ تک لے جا سکتے ہیں جو آپ کی کنڈلی میں یا آپ کے numbers کے اندر آپ کی life کے اندر راجیوگ بناتے ہیں کہ وہ کون سے numbers ہیں جو آپ کو سمردی دیں گے fame دے سکتے ہیں آپ کو پیسہ دے سکتے ہیں تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے یہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ low show grid بنا ہوا ہے اب ہم اس میں numbers place کریں گے آپ سب کو پتا ہے کہ کونسا numbers کہاں آتا ہے پہلی بار جو آئے ہیں ہمارے چینل پہ اور پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جسے numerology کی بلکل بھی knowledge نہیں ہے ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا میں بتا دوں ایک سے لے کر نو تک numbers ہوتے ہیں وہ numbers ہم ان میں اس طریقے سے place کرتے ہیں چار نو دو تین پانچ سات اور آٹھ ایک اور چھے یہی طریقہ ہوتا ہے یہی process ہوتا ہے اسے ہم low show grid کہتے ہیں جو کہ numerology میں بھی کام آتا ہے plus واسطوبے بھی کام آتا ہے جب ہم customize واسطوبے کرتے ہیں تب اس میں وہ کام آتا ہے خیر وہ ایک الگ topic ہے اب ہم بات کرتے ہیں وہ کونسے numbers ہیں جو ہمیں help کرتے ہیں جسے ہم دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یار ہماری کنڈلی میں یا ہمارے life کے اندر ہماری ڈیو بھی میں وہ تین number ہیں جو کی بہت زیادہ خاص ہیں اور بہت اچھا ہمیں result دے سکتے ہیں numerology کے اندر یہ جو grid ہے اس grid میں آٹھ planes ہوتے ہیں الگ الگ plane plane مطلب اڑینے والا plane نہیں normal planes جیسے تین آپ دیکھیں گے اس طریقے سے vertical ہیں اور تین horizontal ہیں چار تین آٹھ نو پانچ ایک دو سات چھے یہ تو vertical planes ہو گئے ہیں ہمارے چار نو دو تین پانچ سات آٹھ ایک اور چھے یہ ہمارے horizontal planes ہو گئے اس کے علاوہ دو plane اور ہوتے ہیں کون کون سے چار پانچ چھے دو پانچ آٹھ یہ planes اور ہوتے ہیں تو total آٹھ planes ہو گئے اب اگر آپ کی ڈیو بی کے اندر ایک بھی plane ہے کوئی سا بھی ہو چاہے ہو ضروری نہیں وہ چار پانچ چھے ہو ضروری نہیں وہ دو پانچ آٹھ ہو ضروری نہیں وہ چار نو دو ہو کوئی بھی کوئی سا بھی ایک plane ہے تو وہ آپ کو اپنے آپ میں ایک بہت important ویکتی بنا دیتا ہے آپ کو ایک بہت اچھا اور بہت زبردست آشیرواد دے کے بھیجائے نہیں بھی ہے تو بھی کوئی درنے کی بات نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس جو numbers ہیں ان سے آپ کیسے benefit اٹھا سکتے ہیں یہی numerology سکھاتی ہے یہی ہم بتاتے ہیں یہی ہم سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم بات کریں گے اس plane کی جو actually میں جس کو میں golden plane کہتا ہوں جس کو میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ practical plane بھی کہا جاتا ہے اسی کو ہم سمردھی کا بھی plane کہتے ہیں تو آئیے بتاتا ہوں کہ وہ کون سا plane ہے بہت سارے numerologist کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ low show grid میں 4, 5, 6 یہ جو grid ہے diagonal grid 4, 5, 6 کا اس کو golden plane بتاتے ہیں but جتنی study میں نے کی ہے اور بہت سارے books کے اندر بہت سارے cases کو میں نے study کیا ہے یہ جو plane ہے یہ golden plane سے زیادہ راجیوگ plane سے زیادہ یہ emotional plane کو emotional balance بناتا ہے حالانکہ اگر آپ بات کریں گے تو 3, 5 اور 7 اس کو emotional plane کہتے ہیں پر یہ جو plane ہے یہ ہمیں balancing plane دے یہ life کو balance کرنے میں help کرتا ہے اب normally ہم کیا سوچتے ہیں golden plane ہے راجیوگ plane ہے تو اسی سے پیسہ آئے گا نہیں ایسا نہیں ہے 4, 5, 6 آپ کو وہ پیسہ نہیں دے پاتا جو آپ کو ایک دوسرا plane دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس وہ 3 numbers ہیں تو وہ آپ کو بہت اچھے سے help کر سکتے ہیں تو وہ وہ کون سا وہ کون سا plane ہے جسے ہم practical plane کہتے ہیں 8, 1 اور 6 8, 1, 6 کیوں کیوں آپ ایک بات بتائیے ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو پیدا ہی بہت ارب پتی کے گھروں میں ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ اور ہمارے جیسے middle class لوگوں کی ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں مہنت سے ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ کہہ کے گئے کہ مہنت کرو پیسہ کماؤ بھگوط گیت بھگوان کیا کرمن نیو عادی کار کرو تمہارا عادی کس پہ ہے کرم کے اوپر ہے تو ہم مہنت کریں گے اس سے پیسہ ہم کما سکتے ہیں یا اس سے جو بھی ہم چیز پانا چاہے اس کے لئے ہم اگر اصر ہو سکتے ہیں اب 8 ایک 6 یہ وقت کو مہنت بناتا ہے اگر آپ کے پاس یہ تینوں نمبر ہیں تو میں guarantee دے کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت مہنت وقت دے سکتا ہوں اب ہم تینوں نمبر کو الگ study کریں تو اگر ہم 8 نمبر کی بات کریں تو 8 نمبر کیا دیتا ہے شنی کا نمبر ہے شنی ہمیں کرمت بناتا ہے action oriented ہے دوسرا ہمیں money management strong رکھتا ہے آپ دیکھ لیجیے گا اگر کسی کے grade میں 8 نمبر نہیں ہے اور آپ اس سے پوچھے گا آپ qualities دیتا communication skills دیتا ایک نمبر numerology میں communications کا بھی کہلاتا ہے تو ایک نمبر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ communicate کرنے میں بہت اچھا بہت اچھی طریقے سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں تیسرا آ جاتا ہے 6 نمبر وینس کا نمبر ہے لگشری کا نمبر ہے یہ automatically میں believe کرتے ہیں تو جن کے پاس 8 اور 8 1 6 ہوتا ہے وہ مہنتی ہوتے ہیں practical ہوتے ہیں ہوا میں بات نہیں کرتے خیالی پلاو نہیں بناتے وہ مہنت میں وشواس رکھتے اور جو وقتی مہنت کرتا ہے نا وہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو مہنت کر کے کما سکتا ہے پرانتو اگر کوئی مہنت نہیں کرتا اس کے پاس آج پیسہ ہے اور اگر اس کے پاس ختم ہو گیا تو مہنت کر کے دوبارہ نہیں کما پائے گا تو 8 1 6 plane کتنا important plane ہے ہمارے low grid کے اندر اگر آپ کے پاس یہ 3 number ہیں 8 1 اور 6 تو آپ کو مہنتی بنائے گا آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو guarantee دے رہا ہوں میں کہ 8 1 6 ہے آپ کے پاس تو آپ دیکھئے گا life میں آج نہیں تو کل آپ ضرور successful ہوں گے بٹ صرف ایک شرط ہے کہ ہمیں مہنت کرتے رہنا پڑے گا یہ plane ہمیں مہنت کرنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے تو آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کچھ نیا آپ نے سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر ملا ہے اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجیگا شیئر کر دیجیگا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی کر دیجیگا بیل آئیکن کے ساتھ اور آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں بتانا بھول گیا سٹارٹنگ میں ہم بہت جلد اس ویڈ سیشن شروع کرنے والے ہیں ویکلی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہم کب اس چیز کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر جلد ملیں گے ٹیک کر ٹل ناؤ آل 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 آل